بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں حسان اکویر میں ساتھ موجود ہے صدیق جان اس وقت پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہیں جہاں پر از خود نوٹس کی سماعت چل رہی ہے کہ الیکشنز نوے دن میں ہونے چاہیے یا نہیں اور دو جماعتیں خاص طور پر پاکستان بیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ویسے تو جے یو آئی ایف کا وکیل بھی وہاں پر موجود ہے کامران مرتضی لیکن یہ جو دو جماعتیں ہیں ایک جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آئین اس ملک کو آئین ہم نے دیا ورنہ یہ ملک بے آئین رہتا وہ ہے پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نواز کے ہم نے ان سب کے ساتھ مل کر اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آئین کو ریسٹور کیا بحال کیا یہ دو جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت دلیلیں دے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے روکا جائے اس آئین پر عمل درامت جو یہ کہتا ہے کہ نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے اور جو اس کیس کو لٹکانے کے اس سو موٹو نوٹس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز نہ ہو پائیں اس کے لئے جو ہیلے بہانے جو کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے جا رہے ہیں اسی دوران یہ بازگرس چلتی ہے ویکنڈ کے دوران کہ معاملہ سپریم کورٹ میں لٹک جائے گا اور پھر وہی ہوگا جو ہوا کرتا ہے بارہ اکتوبر انیس سنے نانوے کے طرف کے جناب فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی غیر آئینی اقدام کی طرف جا سکتے کیونکہ ملک جو ہے وہ پھر ایک گرداب کا شکار ہو جائے گا صدیق جان سے پوچھیں گے کہ یہ کیس اس ہفتے کے دوران جو کل سے جس کا آغاز ہو رہا ہے اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس متوقع ہیں اور یہ جو بازگشت ہے کہ مارشل لاؤ لگ سکتا ہے وہ غیر آئینی اقدام ہو سکتا ہے برہ راست آتے ہیں اپنے جو اہم پوائنٹس اس کو پر دیکھیں اس وقت شہر اقتدار میں جو بادشید چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے ہم وہ بادشید تھی لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں ایک چیز تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی اکل شعور ہے جس کا دماغ کام کرتا تو اس کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کسی صورت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی نواز جائی کسی صورت میں الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے م Rais um نواز کسی صورت الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی مولانا صاحب زردارے صاحب الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے اچھا اب الیکشن یہ نہیں چاہتے پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور یہ بھی ایک perception ہے کہ ان سے زیادہ establishment الیکشن نہیں جاتی اور اسٹیبلشمنٹ کی وہاں الیکشن نہیں چاہتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے امنان خان کے ساتھ اچھا امنان خان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی امنان خان کے ساتھ لڑائی ہے بلکہ نوازشی کے ساتھ بھی کمیٹمیٹ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے آپ بلکل ایزی ہو جائیں اب ایک ایسے صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے الیکشن جب پی ڈی ایم نہیں چاہتی ہے الیکشن جب حکومت نہیں چاہتی ہے الیکشن جب الیکشن کمیشن نہیں چاہتا الیکشن میڈیا کنٹرولڈ ہے مافیا سارے حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو یہ حکومت سوٹ کرتی ہے تو اس ساری صورتحال میں ایک ہی ادارہ ہے اور ویس سپرنگ کورٹ اور پاکستان جہاں پہ یہ معاملہ ٹک اپ ہوا ہے اور ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف اور عوام عوام پاکستان وہ الیکشن چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات پریکٹیکل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کو سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں شہر اقتدار میں رپورٹنگ کرتے ہوئے اور پھر آپ نے انٹرنیشنل ایفیرز اور ان ساری چیزوں کو پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں پورا پاکستان ایک طرف ہو اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو تو ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہاں اس کی قیمت ملک اور ملک کے لوگ کیا چکائیں گے وہ ایک الیک ڈیبیٹ ہے لیکن ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی اور اس کی آپ یہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس نے سمات جب ختم کی جمعہ کے روز اور انہوں نے کہا کہ عام طور پر سائل آتے ہیں آج آئین آیا ہے ہماری دیلیز پر اور ظاہر ہے کہ وہ جس کا جو تذکرہ کر رہے تھے ہم جنٹلمن ہم ملیں گے سوموار گیارہ بجے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نہیں دے پائیں گے آئین کو انصاف اچھا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا لیکن نیسا نکمی صاحب ہوگا کیا جس وجہ سے یہ میرے ہموطنوں والی ڈیبیٹ چرو ہوگے کہ مارشلہ لگ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نونلی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایزی ہو جائیں جیسے ہوتا نہیں ہے جیسے چیف علیکن کمیشنر صاحب کے رویہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میری لاش سے گزر کے ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور الیکشن نہیں ہونے دوں گا میں مطلب بازہ تو اپنے نظر آرہے ہیں الیکشن کمیشنر کا اور بھائیہ بھی اب دیکھیں یہ سنکمی صاحب ایک تو جو سپریگ کورٹ کے اندر کی لڑائی ہے وہ اس وقت بہت خوفناک صورتہ لے اختیار کر چکی ہے جمعہ کی سماعت کا تحریری آرڈر نہیں آیا جمعہ کی سماعت کا تحریری آرڈر نہیں آیا پھر ہر طرف سے سپریگ کورٹ کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں حکومت اٹیک کر رہی ہے پارلیمنٹ میں اٹیک کر رہی ہے مریم نواز اٹیک کر رہی ہے پیپلز پارٹی اٹیک کر رہی ہے پاکستان بار کونسل اٹیک کر رہی ہے سپریگ کورٹ بار میں لڑائی کروا دیا اسلام آباد بار میں لڑائی کروا دیا تو ہر جگہ پہ کیونکہ دیکھیں تو ایسی صورت میں جو ججز ہیں جن کے اوپر بیسکلی اٹیک کیا جا رہا ہے وہ دو ججز آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ وہ ریکیوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس سوالے سے قانون سپریگ کورٹ کے فیصلے سپریگ کورٹی رولز بڑے بازیں ہیں ایک بار پینچ بن جائے تو چیف جیسیس بھی اس کو نہیں توڑ سکتا اور کوئی بھی جج خود فیصلہ کرے گا کہ وہ ریکیوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی درخواست جو ہے یہ دباؤ کے طور پر موجود ہے اور جو پبلک میسیجنگ کی جا رہی ہے جلسے میں جس طرح مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے تصویر چلائی اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ پانچ کا ڈولا اور جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے یہ وہ ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے تو اب جو پروسیڈنگ چلے گی سوم بار کو تو سمجھا جاتا ہے جو فاروق ایچ نائک نے دلائل دیئے تھے جبہ کو کہ منٹینیبیلٹی پہ بھی بات ہوگی اور ان ججز کا ریکیوز کرنے کے حوالے سے یہ حصہ نہ بنے اس پہ بھی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات تھی کہ نوے دن میں الیکشن کروانا ہے اور آلریڈی آپ وہ ڈیٹ پاس کر چکے ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آپ کو ٹائم چاہیے ٹائم فریم الیکشنز کی ہولڈنگ کے لیے وہ تو آپ کراس کر چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چالیس دن بھی اگر رہ جائیں تو بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں حسن رکمی صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں آئین سپریم ہے قانون سپریم نہیں ہے الیکشن ایکٹ سپریم نہیں ہے اگر الیکشن ایکٹ یہی تو نونلی کہہ رہی ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر تاریخ دے گا قانون میں لکھا ہوا ہے صدر دے گا تو وہ کہتے ہیں آئین کی مانی جائے گی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے نوے دن میں الیکشن الیکشن ایکٹ ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا آئین پر مل ہوگا دیکھیں حسن رکمی صاحب اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مارشلہ لگ سکتا ہے کوئی غیر نہیں اقدام ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کوئی آرڈر کرتی ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا سپریم کورٹ پولیس کو کہتی ہے یہ کراؤ مثال طور پر کسی بندہ پیش نہیں ہو رہا اس کو بلاتی ہے برانٹی ہے وہ پولیس کے گرفتار کرتی پھر سپریم کورٹ کے پاس اپنے بات منوانے کے لیے جو ایکسٹریم سب سے بڑا سب سے بڑا جو آئین نے ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کریں فوج کو حکم دے سکتی ہے یہ کام کریں لیکن جب ان کی لڑائی فوج کے ساتھ ہوگی صحیح ان کی لڑائی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی تو کس کو بلا کے کہیں گے یہ کریں بھئی دیکھیں نا جب کوئی پاکستان کا سپریم کورٹ کے علاوہ ادارہ نہیں چاہتا الیکشن ٹھیک ہے سب کے سب جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ حکومت پی ڈی ایم سب کا ایک گڑ چوڑ ہے تو سپریم کورٹ کے بس کیا ہے سپریم کورٹ نے عوام کو تو نہیں کہنا نا کہ ہم یہ ججمنٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کلوائیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشنر کہتا ہے جی میں نہیں کرا سکتا سپریم کورٹ کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے نہیں سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن آرڈر پاس کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کرے اور الیکشن کمیشن ریفیوز کرتا ہے تو توہین ادالت سر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا ہوگا کیا اسی سے تو مارشلہ کی گجائش نکلے گی توہین ادالت لگ جائے وہ کہے ٹھیک ہے جناب آجیں ٹھیک ہے اس کے لیے لیکن الیکشن تو نہیں ہو رہا اچھا دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا مسئلہ کیا ہے نولی کیا چاہتی ہے نولی کیا چاہتی ہے شہید نولی کہتی ہے کہ اتنا بڑا کوئی پھڑا ہو اتنی بڑی کو لڑائی ہو کہ فوائٹ ٹیک آور کر لے اور دیکھیں جنرل زیول حق صاحب کا مارشلہ جو ہے وہ نولی کے لیے بڑا سود مند تھا ٹھیک ہے یہ مشرف ساتھ کے مارشلہ کے بعد ان کے سوری زیول حق صاحب کے مارشلہ کے بعد یہ دوسرا مارشلہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا اگر ہوتا ہے اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا مارشلہ لگے امرجنسی لگے جو بھی ہو یہ پتہ ہے کس طرح کی امرجنسی ہوگی اگر امرجنسی لگے گی تو موسن نقوی ٹائپ اب موسن نقوی نگران ہے وہ نیوٹرل ہے وہاں پہ صاف نظر آتا ہے وہاں پہ جو نگران حکومت خبریں فیڈ کر رہی تھی جو چلوائی گئی وہ خبر کیا تھی اس کے حوالے سے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کی اجازت دیتا ہے آئین قانون دیتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ احتجاج کرے گا اس کا جو ہے وہ جو ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور کریکٹر سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا آئند ایڈمیشن نہیں ملے گا جو تاجر احتجاج کرے گا اس کا لائسنس جو ہے اس کی افیلیشن جو چیمبر آف کامرس ہے اس سے ختم کر دی جائے گی جو گرفتاری دے گا ہم اس کو اٹک میاں والی اور ڈی جی خان جیلوں میں بھیجیں گے لوگوں کو بھیجا بھی تو یہ جو اور سی سی ٹی وی جو ہیں بسیں وہ بھیجوا دی گئی ہیں زمان پارک اور اس جگہ پہ اپنا جو چیرنگ کرواز ہے وہاں بھیجوا دی ہیں اور ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی شخص اس کے اوپر اگر کوئی پینڈنگ مقدمہ ہے تو اس پینڈنگ مقدمہ کو نکال کے اس کی کاروائی ایکسپیڈائٹ کر دیں گے تو یہ اس کے اوپر میں نے جواب لینے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہم کسی تنازے کا حصہ نہیں بننا چاہتے دیکھیں دیکھیں ہوگا کیا تو پارٹی تو وہ ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات دوں میں نے اپنے بکرانا کہ ایکسٹریم جو سپریم کورٹ کے پاس ہوتا نا کہ ہم فوج کو کہیں گے کہ یہ آکے امپلیمنٹ کرو اب تو لڑائی ہوں ان کے ساتھ ہے پانچ ازار بندوں کا اٹیک کروا دی جاتے سپریم کورٹ کے اوپر پولیس تو رانے سنولا کے ماتحادت ہے پولیس بھی چھاٹ جائے گی فوج نے آنا کوئی نہیں ہے رینجرز نے آنا رینجرز تو اس وقت ہم نے رکھی ہوئی ہے نہیں ویسے یہ جس ایکسٹریم سیچویشن کے آپ بات کر رہے ہیں ایسا یعنی کہ مجھے ممکن اس سے خوافنات چیزیں ہوں گے یار مجھے ایک بات بتائیں اسین اکوی صاحب معذرت کے ساتھ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ آزم سواتی کے ساتھ جو ہوئے وہ ہو سکتا ہے یار کل جو جعوید نے آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا جس طرح فور ایکسامپل آزم سواتی شباز گل جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے تو جو آپ نے مخالف کو اٹھا لیا حریف کو اٹھا لیا چلو اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی چارڈ شیٹ ہے نا کہ اس نے ہمارے خلافنا پریس کانفرنس کی تھی اس نے شباز گل نے مصف دردی بڑی کہ کے جس طریقے سے گفتگو کی تھی یا ان کے حوالے سے تو تھا نا کہ اس نے فلان کیا یار ایک چوتھے گریڈ کے ملاسے ہم نے کیا کیا دیکھیں عیسان اکوی صاحب جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے یہ آخری بار کب ہوا تھا اس سے پہلے یہ ہم نے اس وقت دیکھا تھا جو ہم نے بکس میں پڑھا ہے یا جو ہمیں بتایا گیا کہ جب ہجرت ہوئی تھی پاکستان کے لیے اس وقت اس طرح سے خواتین کو ان کے شوروں کے سامنے برہنہ کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہوئیں اس وقت ان کو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ پاکستان جو بچے کچھے لوگ پہنچ گئے تھے ان کو سینیس لگا کے آگیا تھا کہ اب تم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آگئے ہو جہاں پہ تمہارا تحفظ ہوگا جہاں پہ آزادی ہوگی ان کو سینیس لگایا گیا کہ جو دکھ تکلیف سے تم گزرے ہو بس یہ آخری دکھ اور تکلیف تھی اب ایک آزاد ملک اندر آگئے ہو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جو ہے وہ چوہتر پچھتر برسوں کے بعد ہم پھر یہ وقت دیکھیں گے کہ آپ مطلب اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کو لاکے برہنہ کریں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور وائرل کر دیں گے پھر میں یہ بیان دوں اچھا پھر اس کے اوپر دیکھیں آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کہ یہ اتراز ہو سکتا ہے کہ جناب یہ پلانٹیڈ ہے یہ پلانٹیڈ ہے یہ اس طرح ہے تو اتنا بڑا اور اتنا سنگین الزام ہے اور اس وقت بلا شبہ پاکستان کی جو سب سے پاپلر سیاسی جماعت ہے اس کے چیرمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ آزاد انکوائری کروانی چاہیے کمیشن بیٹھنا چاہیے یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ اگر آپ معاملہ سیاسی لیڈروں کی آپس کی لڑائی اور جو بیسیکلی کسی نہ کسی طرح سسٹم کے بینیفیشری تو ہوتے ہیں اگر لڑائی وہاں سے نکل کے ایک عام برکر تک پہنچ گئی ہے کہ آپ نے اس کو بھی اس طرح سے ویکٹمائز کرنا ہے تو پھر یہ معاملہ ایسے چل نہیں سکتا دیکھیں ایسا نکوی صاحب ہم بات کو یہاں پہ کنٹریلڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتا اور جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کی آڈیوز جاری کی جاری ہیں ان کو دھمکیں دی جاری ہیں ان کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا گیا ہے جب ایسا نکوی صاحب یہ حالات ہوں گے نا تو پھر جب تیع ہو گیا کہ الیکشن نہیں ہونا تو نہیں ہونا اور سپریگ کورٹ کے پاس یہ ادارے ہوتے ہیں اپلیمنٹیشن کے لیے بیورکریسی کوارٹر کرتے ہیں حکومت کو جس کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ حالت ہی ہے جب لڑائی ان کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں جناب یہ پریسیڈنس اگر سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگر آپ آج الیکشن نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بھی کبھی بھی الیکشن نہیں کروانا تو بس پھر نہیں کروانا پھر وہ دو چار بندے مل کے گیم فکس کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی بھی گورنمنٹ کو لٹکائے رکھیں یہ پریسیڈنس سیٹ ہوتا ہے یا نہیں سپریم کورٹ اف پاکستان وہ اس کے اوپر کیا کرتی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ اب کوئی تنا لمبا کام نہیں ہے روزانہ کی بنیاج پر سمات ہونی ہے اور اس میں کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں نظر رکھیں گے اس پر مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ